اس ٹائٹل کو بیان کیا تھا ستائیس سو صفحات پر اور الحمدللہ تعالیٰ سب سے پہلے فقیر نے اسمتِ والدینِ مصطفیٰ و قرآنِ عظیم کا یہ قول کر کے یہ کتابیں چاہر لکھی ہیں تو اس پر ہم بحمدللہ تعالیٰ علمی گفتگو محفوظ رکھتے ہیں دلائل کے ساتھ اور زخائرِ اہلِ سنت سے میں نے کبھی بھی غیر اہلِ سنت کی کتابوں کو پڑھنے کا کبھی شوق نہیں رکھا تو جو ہم اہلِ سنت کے ہاں موجود ہے مسلم ہے آپ خود کو اہلِ سنت کلوانے والے کم از کم اپنے عباو اجداد کے یہ جو چیزیں ہیں کیوں نہیں مانی جاتی گواہی دے رہی ہیں کون ام الممینین کس کی سیدہ زہرہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہہ کی حرمت کی عظیمت کی فصیلت کی اور عصمت کی تو پھر اگر ام الممینین کے ٹائٹل کا تقتوس ہمارے ہاں موجود ہے تو پھر یہ ان کے الفاظ ہیں جس صاحبِ علم کے اندر ان کے الفاظ ہیں دل کی تختی پر لکھے گا اور جس نے مسلک کا برکہ پہنا ہوا ہے میں نے کبھی ان کو مخاطب ہو کر خطاب کیا ہی نہیں نہ وہ میرے مد مقابل ہیں اور نہ میں ان کے مد مقابل ہوں میں نے کبھی بھی ان کو مخاطب کیا ہی نہیں میں امت کے ان لوگوں کو مخاطب ہوں میرے تمام خطابات جو ہیں اس حوالے سے امت کے ان لوگوں تک ہوئے جن کا مانبی اہل بیت النبوت کی عظمت میں صاف ہے اور تانبی صاف ہے جو امت کے ٹائٹل میں اترے ہوئے ہیں اور جنہوں نے ٹریڈ کمپنیوں کو تشکیل دے کر مذہبی ٹریڈ کمپنی چلائی ہوئی ہیں وہ میرے مخاطب نہیں ہیں اور میں جانتا ہوں بے حمد اللہ تعالی ان لوگوں کا مبلغ علم کیا ہے ان کے پس منظر میں ان کے افقار کی صورت کیا ہے ان کے دلائل کا ترازو کیا ہے توازن کیا ہے اور دلائل کے تقابلی جائزے قدر ترجیح اور عدب ترجیح کے قواعد کیا ہیں ان کی ساری جوڑ توڑ کو جانتا ہوں اس لیے میں ان کو اہمیت نہیں دیتا اس لیے نہیں دیتا کہ جن کے ہاں حرم نبوت کے باسیوں کا حیاء نہیں ان کا حیاء ہے ہی نہیں نہ میں انہیں عالم مانتا ہوں نہ انہیں صاحب اخلاق مانتا ہوں میں اس کو عالم مانتا ہوں اور اس کی سخصیت کا اطراف کرتا ہوں جس کے من میں جس کی روحوں میں اہل بیت النبوت کی تقریم کا نور موجود ہے اور یہ بات میرے رسول نے بیان فرمائی ہے مجھے میرا نقطہ نظر میرا خیال میرا احساس فکر جو ہے یہ غلط ہو سکتا ہے میرے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں تو غلط نہیں نہ ہو سکتی میرے رسول نے اشارت فرمایا کسی صحابی کی صحابیت بڑے تقدس پر پہنچ جائے ولی کی ولایت بڑی حرمت پر پہنچ جائے بہت کچھ آمال اس کے دامن میں جمع ہو جائیں لیکن اللہ کی عزت کی قسم اس وقت تک کائنات کے کسی صاحب مرتبہ کی عزمت اور مرتبے کی عزمت کے حوالے سے اس کا عمل قابل قبول ہے ہی نہیں بارگاہ ہے علوہیت کے اندر جب تک کہ وہ ظہرہ کی دہلیس سے ہو کر عمل نہیں گزرتا ان کی تقریم کے جذبوں کے ساتھ اور جب تک کہ حسنین کریمین اور مولا کائنات اور یہ باتیں ہم تک کیسے پہنچیں ہم نے یہ باتیں جو جس تجو کی ہیں ان کے منابع تلاش کیے ان کے مبدع علم جہاں سے یہ دھارے پھوٹے ہیں نور کے تو وہ سارے جو کچھ بھی حل بیت نبوت کی تقریم میں ہم تک پہنچا ہے وہ حضرت سیدنا و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی زبان رحمت سے پہنچا ہے کی طرف سے پہنچا ہے ام الممن حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ کے زبان رحمت کے حوالے سے ہم تک پہنچا ہے لیکن یہاں میں دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اگر ان لوگوں کی تقریم کو ان کے اعتماد کو آپ نہیں قبول کرتے ان کو الگ کر دیں تو آپ کے پاس اہل بیت نبوت کی شناخت کے لیے کوئی ذریعہ علمی کوئی نہیں ہے کہاں بیٹھے ہیں آپ گھر میں بیٹھ کر اپنی مسجد میں اپنے مدرسے میں اپنی مانبار گھر میں جہاں جہاں کسی نہیں کوئی لکیر کھینچی ہے اسی کو ہی آپ اسی حدود عربے کو ہی آپ میار سمجھ رہے ہیں وفاو کا کل لزی علمن علیم اللہ کا قانون موجود ہے اس لیے میں اہل علم سے کہتا ہوں کہ علم کی دنیا میں اتر کر تحقیق کے سارے پرخار وادیوں سے گزرے پھر آپ کو پتا چلے گا مقام اہل بیت نبوت کیا ہے ہم گھر میں بیٹھ کر ایک جائزہ بناتے ہیں ایک قیدہ بناتے ہیں کہ فلاقوں ماننا اور فلاقوں نہیں ماننا یہ دین کسی ملہ کے باپ کا نہیں ہے یہ امت بھی کسی ملہ کے باپ کی نہیں ہے دین بھی رسول اللہ کا ہے امت بھی میرے مصطفیٰ کی ہے میں گزارش کرتا ہوں امت کے سادہ لوہ مسلمانوں سے کہ آپ ٹکرادہ ان لوگوں سے بغاوت کر دیں ان کا تراشہ ہوا تصور دین جھوٹا ہے آج بھی جھوٹا اور کل بھی جھوٹا ہے اسی تراشہ ہوئے تصور دین نے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہیں اپنی وزی اسطلاحات ہیں جب میں نے جائدہ لیا ہے ان مذہبو کی اسطلاحات کا اور ان کے استقرائی علم کا کسی کے پاس کہیں کوئی دلیل نہیں ہے دلیل کی عظمت میں تو اللہ نے قرآن نادل فرمایا ہے مذہبی جوڑ تو نادل نہیں فرمائی قرآن نے تو لانت فرمائی ہے فرقہ واریت کے تسلسل پر تو آج ہم اس لانت کے تسلسل میں خود اترے ہوئے ہیں اور امت کو تقسیم کر رہے ہیں اہلِ بیتِ نبوت اصحابِ رسول کے ہاں اتنی تقریم کے مالک تھے کہ اصحابِ رسول صلوات اللہ تعالی علیہ ہم اجمائین جب تک ان کی تسبیح نہیں کر لیتے تھے ان سے محبت کے اظہار نہیں کر لیتے تھے تب تک نہ انہیں قرار آتا تھا نہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ایمان کامل ہے ان کے ہاں تو یہ معاملہ ہے اور آج یہ دونوں حقیقتوں کو مد مقابل کھڑا کر دیا گیا ہے اہلِ بیت کو اصحابِ رسول کے مد مقابل کھڑا کر دیا گیا اور اصحابِ رسول کے مد مقابل کھڑا کر دیا گیا میرا سوال ہے پوری امت کے علماء سے مشرق مغرب سے بولیے جب یہ آیت اترتی ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بے شک اللہ اس فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر امان والا تم بھی درود پڑھو تو اصحابِ رسول نے ارس کیا اللہ من السلات آقا سلام کا طریقہ تو ہمارے ہاں رائج ہے مروج ہے ہم آج تک ابھی تک سلات کے معنی سے ہم آشنا نہیں ہوئے آقا ہمیں سلات سکھاتی جئے ان سلات سیکھنے والوں میں صفحہ اول میں ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے عمر فاروق بھی بیٹھے تھے عثمان غنی بھی بیٹھے تھے مولا کائنات بھی بیٹھے تھے تلحہ زبیر بھی بیٹھے تھے عبد الرحمان بن آؤ بھی بیٹھے تھے اور حضرت سلمان فارسی بھی بیٹھے تھے کتنے کتنے نفوسِ قدسیہ سب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے مخاطب ہو کر کہا کہ سلات کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اور سلات کے مرتبے کی حضبت اور احاتے کا سارا تقدس جہیے میرا خدا جانتا ہے لہذا جس چیز کو تم جانتے نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئید کردہ اس انعام پر اس پر ایمان رکھتے ہوئے قولو اللہم صلی اللہ تم خداِ ذوالجلال کی حضور کہو کہ اے پروردگارِ عالم تو درود بھیج قرآن پاک نے تو یہاں تک بیان فرما دیا تھا کہ يُسَلُّونَ آلَى النَّبِي یہاں تک اسے آگے قرآن کا جملہ کوئی نہیں ہے لیکن میرے رسول نے فرمایا کہ مجھ پر جو درود ہے جب آپ بڑی قابل اگاو رہے اگر یہاں آ تک یہاں تک آ کر معنی قرآن کی تقبیل ہو جاتی کہ حضور صاحبِ نبوت ہیں بچ آپ ہی کی ذات پر درود پڑھا جائے تو حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حسر کو اپنی ذات تک قائم رکھتے تو حضور نے محسوس کیا کہ میری ذات تک بھی اگر درود کا تسلسل رہے تو معنی قرآن کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو معنی قرآن کی تقبیل کے لیے یہی رشاد فرمایا صحابِ رسول سے ہر صحابی پابند ہے کیا سبحان اللہ شان ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آلِ پاک کی ہر صحابی بحیثیتِ صحابی پابند ہے جو صحابی صحابی ہو کر زہرہ کے بچوں پر درود نہیں پڑھتا وہ صحابی نہیں ہے اگر تعنتاً وہ درود نہیں پڑھتا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے صحابی کہاں کی ہوئی صحابیت کہاں ہوا کیا معاملہ کیا ہوا اصحابِ رسول صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا قولو اللہم صلی اللہ محمد وعلیٰ آلِ محمد وعلیٰ آلِ محمد اب معنی آیت کی تکمیل کی نشانتی ہی رسول زبان سے فرما رہے ہے کوئی ماہی کلال کائنات میں جو ترازو کر کے بتایا نبوت کے ان لفظوں کا قولو اللہم صلی اللہ محمد وعلیٰ آلِ محمد کما صلیتا علیٰ ابراہیما وعلیٰ آلِ ابراہیما انکا حمید و مجید اے اللہ وہ درود بیج جس کا تسلسل تو نے ابراہیم اور آلِ ابراہیم سے کیا کیا خوبصورت گلدستہ ہے نبوی الفاظ کا کہ میرے رسول کے اگلوں پر بھی درود ہو میرے رسول کے پچھلوں پر بھی درود ہو اباؤ اجداد کی حرمتوں پر بھی خدا اپنی رحمت نازل فرمائے اور اولادِ اطہار پر بھی خدا اپنی رحمت نازل فرمائے یہ درود کا پورا ٹائٹل ہے تو پھر اہلِ سنت کی تاریخی اقدار کو جب ہم نے پھولا دیکھا خواہ و سیرت سے متعلق کتب ہیں تاریخ سے متعلق ہیں احادیث سے متعلق ہیں اسماع و رجال سے متعلق ہیں علم کے جس بھی زاویہ نظر سے متعلق وہ حقیقتیں ہیں جب ہم نے ان میں اتر کر دیکھا تو اس کا سب سے پہلا آغاز اور تکمیل اصحابِ رسول نے کب کی اللہ اکبر وہ اپنی نمازوں میں محمد اور آلِ محمد پر درود پڑا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ میرے پاس ریکارڈ وجود ہے اصحابِ رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے کہا کرتے تھے جب تک میں آلِ محمد پر درود نہ پڑھنوں نہ میرا ایمان کامل ہوتا ہے نہ میری نماز کامل ہوتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کے مولانا سے کیا تیرے شعور میں زیادہ بالیدگی ہے یا فقیحِ امت حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فکر میں زیادہ نوری عظمت ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں جنہوں نے قرآن کو نادل ہوتا ہوا دیکھا میرے رسول نے اشارت فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے علم کی توقیر کے لیے میرے رسول نے جملے ارشاد فرمایا اور ان کی علم کی تصدیق زبان نموہ سے فرمای گئی ہے اصحابِ رسول علیہم الردوان خود اینی شاہد ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے علم پر گھٹ اعتماد کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی بصیرت پر وہ اعتماد کیا کرتے تھے اور ان کی شناخت تھی کہ یہ تمام اصحاب میں سے سب سے زیادہ فاہم رکھتے ہیں فقہ کے اندر تفسیر کے اندر اصول یعنی یہ چیزیں اس وقت ابن مسلم ہیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جب تک میں آل محمد پر درود نہ پڑھوں تب تک نہ میرا ایمان ہے تب تک نہ میرا اسلام ہے تب تک نہ میری نماز ہے تو پھر کہاں سے یہ لے آئے ہیں ہم نے یہ تراشے ہوئے مذہب یہ وزیع قائدے اور جن پر درود پڑھا جاتا ہے ان پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے یا بلکہ میں نے پچھلے خطبات کے اندر یہ بات کہی تھی کہ اہل بیعت نبوت پر درود پڑھنا خود ذات رسول پر واجب ہے اس پر میں نے امبار لگا دی تھے دلائل کے آپ وہ پچھلے ریکارڈ دیکھیں کہ تو انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا تاہم پھر انشاءاللہ کبھی موقع میں تو اس حوالے سے گفتگو کروں گا اب ام المومینین کا یہ جملہ ہر صاحب ایمان اپنی دل کی لوہ جبی پرکھے لکھے اور نور کے جذب اور احساسوں کے ساتھ لکھے ما رائیتو افضل من فاطمت غیرہ ابیہا اس کائنات میں سیدہ کائنات کے اعتبار حوالے سے کوئی صاحب فضیلت نہیں صرف صاحب نبوت ہی ان سے صاحب نبوت فضیلت ہیں ابھی ہم ترادو کر رہے ہیں کہ فلان فلان سے افضل ہے فلان فلان سے افضل ہے ان سے پوچھو جن کے سامنے یہ ساری حقیقتیں موجود تھیں اور جن کا وقت جن کے لمحات حیات ان کی مایت میں گزرتے رہے تو ان کا بیان زیادہ وائلڈ ہے یا آج کے خیال پر مبنی کسی مذہبی تصور کا اس لیے امت جو ہے میں گہ رہا ہوں امت ان سے جان چھڑا لے خود کو واہ گزار کر آ لے اس ملائیزم سے جس میں یہ تناؤ ہے یہ تفریق ہے یہ فرقواریت ہے اور یہ جارہیت ہے یہ مذہبی جنونیت ہے یہ صرف اور صرف صرف اور صرف پیٹ کے بندے ہیں یہ خدا کے بندے نہیں ہیں اگر یہ خدا کے بندے ہوتے تو امت کی تقریم امت کے حالات امت کے معاملات جہاں جہاں جس انداز سے قرآن کی روشنی میں وابستہ تھے یہ کبھی اس میں درار نہ ڈالتے تو جب ذاتی غرض آ جاتی ہے تو ضمیر مردے ہو جاتے ہیں یہ مردہ ضمیر لوگ اہلِ بیتِ نبوت کی بابت یہ فیصلے کریں گے اب رسولِ خدا تو فرما رہے ہیں کہ اہلِ بیتِ نبوت پر اللہ درود پڑتا رہا عزل سے اور عبد تک پڑتا رہے گا تو جن نفوسِ قدسیہ پر خدا درود پڑے یہاں میں ہنفی ہونے کے حوالے سے چونکہ ہمارے برے سغیر کے اندر بہت زیادہ اہلِ علم جو ہیں وہ احناف ہیں امامِ ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی تقلید میں چلتے ہیں ذرا اپنے ایمام کے ایمان کی تقلید بھی کر لیا کریں کبھی کبھی مولانا صاحبان جہاں تم لکیر کھینچ دیتے ہو زینی اخترا سے اسی کو وحی سمجھتے ہو وحی ادھر سے آتی ہے مولوی کے خیرات والے سینے سے نہیں آتی وحی کا پہلا مخزن علم نشرہ کا سینہ ہے اللہ اکبر امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ سلات کا معنی کیا ہے تو آپ علیہ الرحمہ نے اشارت فرمایا وَهُوَ الْإِعْتِنَاؤُ بِشَانِهِ النَّبِي سلات کا معنی ہے اللہ ساری کائنات کے نظم اور تانے بانے کو مدبرات عامر کے سپرد کر کے کہتا ہے کہ تم یہ کام چلاو میرے عامر کی روشنی میں اے اللہ تیری تو کیا کرے گا فرمایا اپنی ساری توجہات کا قبلہ حسن محمد کو بناوں گا اعتنا کرتا رہوں گا کب سے یہ اعتنا شروع ہوا ہے جب سے وقت کی اقائی کا تصوری موجود نہیں تھا کب تک یہ اعتنا اللہ کی توجہات رحمت عظمت اور شرف یہ کب تک رہے گا جب یہ کائنات نہیں رہے گی تو ایک ایسا تسلسل موجود ہے اور اس کو قرآن بیان کر رہا ہے اور اس جملے میں دو عظمتیں موجود ہیں یہ اس میں بھی ہے فیلیہ بھی ہے اور اس میں اس کی طبی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر استمرار بھی ہے تجدد بھی ہے تحدث بھی ہے اور مانا یہ ہوا کہ اللہ تسلسل کے ساتھ الوہی تسلسل کے ساتھ ہر لمحے نئی شان بیان کرتا ہے محمد کی اور آل محمد کی اور جن کی شانوں کے تسلسل کو عرصہ دراز گزر گیا خدا کو بیان کرتے ہوئے اور نہ جانے آگے کہاں تک یہ تسلسل جاری رہے گا تو اب میرے جیسا ملنہ اٹھ کر یہ کہے کہ ان کے اندر امکان خطا موجود ہے شرم آنے چاہیے شاید ہو سکتا ہے مجھے میری اپنی خطاؤں کا اندازہ نہیں ہے اس لیے میری گندی نگاہیں اس حرم پر فیصلے کر رہی ہیں فرسودہ فکر اس حرم کے فیصلے کر رہا ہے جس حرم کا جبرائیل تواف کرتے رہے ہیں خدا سے در جاؤ اسمت فاطمت الزہرہ کوئی راہ جاتے ہوئے تصور علم نہیں ہے بلکہ اسمت تو ان کے قدموں اور سانسوں کی خیرات ہے اسمت ان کے لیے کیا وجہ عظمت ہو سکتی ہے اس لیے اسمت پر میں ایک تسلسل کے ساتھ بارہ چودہ گھنٹوں سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آج اس پرفتن دور کے اندر کسی ملہ نے اٹھ کر ان کی اسمت کا انکار کیا ہے چیلنج کر دیا ان کی اسمت کو بھئی اسمت ایک خلقی وصف ہے میرے رسول کی خلقی وصف کو قرآن نے اسمت کا مرہون منت نہیں بنایا میرے رسول کے خلق کو اللہ نے کہا انکا لعلہ خلق عظیم محبوب تم تو اخلاق عالیہ پر غالب ہو تیرے رویوں میں اتنی لطافت ہے کہ تیرے رویوں کے تسلسل سے خلق بنا کرتے ہیں اور ام المومنین یہی عائشہ صدیقہ قائنات کی امی امات ام المومنین یہ کہتی ہیں کہ خلق عظیم کا جو منظر نامہ ہے رسول کے بعد وہ پہلا میار فاطمت الزہرہ ہے تو میں چونکہ وقت کے دورانی میں اتنا گجائش نہیں کہ میں اس کو تسلسل کے ساتھ بیان کروں اگلی نشست کے در انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا فرمایا یہ خلق عظیم کا آئین اگر کسی نے دیکھنا ہو تو فاطمت الزہرہ کو دیکھ لو وہ معنی خلق عظیم ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سیدہ کائنات کی حرمت کی برکت سے ہمارے من تن کو سافر پاک کرے اور اللہ ان کی تکریم ہماری دلوں کا نور بنائے وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی